پرائیوٹ نمبر کالنگ جیسا کہ دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار یہ کوشش کی ہوگی کہ کیسے ہم اپنے نمبر کو ہائٹ کر کے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں بیسکلی آپ گئے ہوں کہ گوگل کی اوپر وہاں پر جا کے آپ نے سرچ کیا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے نمبر کو ہائٹ کر کے چھپا کے اپنے نمبر سے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل آپ کو وہ جانکاری دینے والا ہوں کہ کیسے آپ ایٹرنیٹ کی مدد سے اپنے نمبر سے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں کیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے پرائیوٹ کال کی جا سکتی ہے یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں آج ملنے والا ہے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا میرا نام ہے ادنان خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اصلاح جو یوٹیوب چینل کو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ سرچ کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے نمبر کو ہائٹ کر کے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو یہ سارا طریقے کار اے ٹو زی بتاتے ہیں کیا یہ واقعی ریالیٹی ہوتی ہے کیا یہ فیک ہوتا ہے کیا ہم اس چیز کو فولو کر کے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی لازمی دیکھئے گا تو چلتے ہیں اس کے جو جینمن میتھرز ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بیس کے لیے ہوتا یوں ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی کو پرائیوٹ کال کرنی ہے تو اس کے لیے دو میتھرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موبائل ایپس ٹھیک ہے اس کے لیٹڈ آپ کسی کو بھی پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی کالر آئی ڈیو کو ہائیڈ کر کے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں یہ دونوں میتھرز کو آپ فولو کر کے کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں اور جانتے ہیں کہ اس کے بیکنڈ پر کونکوں سے چیزیں ہیں کیا واقعی ریالٹی کے ساتھ ہم اس چیز کو کورپ کر سکتے ہیں یا نہیں تو ان دونوں میتھرز کو ہم اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو فرسٹ میتھر ہمارے پاس آتا ہے انڈرویڈ ایپس آپ ایپس کے ذریعے پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں بسکلی ہوتا یوں ہے کہ یہ ایک ویریفائیڈ ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ جوائن کرتے ہیں اس میں ریجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس بندے کا نمبر ایڈ کرتے ہیں جس بندے کو آپ نے پرائیوٹ کال کرنی ہے تو یہ کال آپ کی ایک سے دو منٹ تک چل سکتی ہیں مزید اگر آپ نے اس کال کو لانگ ٹرم تک لے کے جانا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کریڈٹ دینا پڑتا ہے then آپ جو ہے اس میں لانگ کال کر سکتے ہیں اب اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نے کریڈٹ پے کر دیا اور آپ پرائیوٹ کال کر رہے ہیں کسی ایپلیکیشنز کے ذریعے جس کے اوپر آپ نے آرڈی جسٹر کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو کال جو ہے وہ سامنے والا جو پرسن ہے جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کے آواز جو ہے رک رک کے آتی ہے تو وہ مطلب وہ چیز نہیں آتی جو آپ ایک ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں کہ یا جو چیز آپ نے پیسے اپنے پے کیے ہیں اس کا معافضہ جو ہے آپ کو ہنڈر پسنٹ ملے تو وہ کال جو ہے وہ آج ستہ سا آپ کو سنائی دیتی ہیں وہ کافی دسٹر بس اس میں آتی ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی یہ ریکمینڈڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ایسے ایپلیکیشنز کو جوائن کر رہے ہیں اس میں کسی کا نمبر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو پرائیوٹ کال کریں تو آپ کی بہت ساری ایسی پرائیویسیز ہیں جو کہ موبائل کے لیٹر وہ لیک آؤٹ ہو سکتی ہیں اور دوستو اگر آپ نے کسی کو مزاگ کے لیے پرائیوٹ کال کرنی ہے یا تھوڑا بہت مزاگ یا کسی بھی کسی کو کوئی انٹرٹینمنٹ یا جوکس کے لیے آپ نے کسی کو پرائیوٹ کال کرنی ہے یا لیٹس پوز کیا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی پرانک کرنا ہے تو آپ یہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں پلی سٹور کے اوپر بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ایک دو منٹ کے لیے فری آف کاسٹ جو ہیں آپ کو کالنگ کروا دیتی ہیں ایسا پرائیوٹ نمبر دوستو اگر ہم بات کریں دوسری اپشن کے بارے میں کہ کالر آئی ڈی کو ہائٹ کر کے آپ کسی کو پرائیوٹ کال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا اپنی موبائل کی سیٹنگ میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ مور سیٹنگ میں جانا پڑے گا کالر آئی ڈی کا اپشن آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے ہائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں بسکلی یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں یہی بتایا جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ کرنے کے بعد بھی آپ کسی کو پرائیوٹ کال تو کرنا دور کی بات ہے آپ کسی کو ویسی کال نہیں کر سکتے آپ کی جو کالنگ ہے وہ ڈیسیبل ہو جائے گی آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یہ چیز ریکومنڈڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ بلکل نہ کریں اور آپ اپنے موبائل کے ساتھ کو بھی کالر آئی ڈی کی سیٹنگ کے ساتھ چھیڑ کھانی مت کر دوستو اس لیے میں نے یہ ساری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے اس چیز کو ٹرائی کیا تھا کہ میں اپنے موبائل کے میں نے سیٹنگ کی کالر آئی ڈی کو ہائٹ کیا دن میں نے اپنے سیکنڈ موبائل کے اوپر میں نے کال کی تو مجھے کال ہی نہیں جا رہی تھی اس وجہ سے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو سٹرانگلی ریکومنڈڈ کرتی ہیں کہ یہ چیز تو ہے وہ ریالیٹی ہے لیکن یہ چیز تو ہے وہ فیک ہے جسٹ وہ آپشن ہوتا ہے کالر آئی ڈی کو ڈیسیبل کر کے آپ انکنیکٹ ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ پرائیوٹ کال کے ریلیٹر انٹریسٹڈ ہے